مدینہ یاد آتا ہے اور بہت بڑی اہم بات یہ ہے کہ ابھی ہم یہ کہتے آ رہے تھے کہ جلدی شروع ہوگا جلدی شروع ہوگا اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آخر جلدی شروع ہوگا تو شہب بھائی کا سفر کب شروع ہوگا تو میں بتا دوں آپ سے میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی شوشل میڈیا پر اور جس میں کوئی عام لوگ نہیں کوئی اور لوگ نہیں بیٹھے تھے جو ذمہ دار لوگ تھے وہ بیٹھے تھے کون تھے بتا دوں ایک شہب بھائی تھے ایک جو ڈوکٹر جنید ہیں آفیا کٹسی اسکول کے مالک وہ تھے ماشاءاللہ اور تیسرے پنجاب کے شاہی امام تھے تو شاہی امام نے پتا کیا بتایا انہوں نے یہ بتایا با خدا میں جھوٹ رہی سچ کہہ رہا ہوں اور آپ کو جھوٹ لگے نا تو میں اس ویڈیو کی ڈسکریپسن میں اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے جو ڈیٹیل میں نے لی ہے جو اپ ڈیٹ میں نے لی ہے جو اپ ڈیٹ میں یہ پتا چلی ہے اس ویڈیو کی لنک اس ویڈیو کی ڈسکریپسن میں سے جا کے چیک کر لیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے لیکن جو انہوں نے کہا ہے پہلے میری سن لیجیے پہلے میری بات دھیان سے سن لیجیے کہ انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے شاہی امام نے کہ وہ میں شہب بھائی کے پاس آیا کچھ ضروریات باتیں ہیں جو اندر کی باتیں ہیں وہ ہم نہیں شیئر کر سکتے لیکن ہاں لوگ پریشان ہیں سوچ رہے ہیں کہ کب شروع ہوگا سفر شہب بھائی کا تو انہوں نے یہ بتایا کہ شہب بھائی کا سفر جو ہے دسمبر کے آخر تک انشاءاللہ اللہ ان کا سفر شروع ہو جائے گا تو میرے عزیزو یہ بڑی اہم بات ہے کہ دسمبر کے آخر تک یعنی تقریباً بیس دن اور مال لیجیے تو ہم تو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا ہے کہ بیس دن کی وجہ دس دن میں سفر شروع ہو جائے کتنا مزہ آئے گا جب ان کا سفر شروع ہوگا مزہ کیوں آئے گا بتا دوں کہ ہر آشی کے رسول تڑپ رہا ہے ان کے سفر کے لیے کہ کب ان کا سفر شروع ہو اور کب یہ وہاں پہنچے اور کب ہم پکی خبر ملے کہ سفر بھائی مکہ مدینہ پہنچ گئے ہیں اور جب تک ان کا حج کا معاملہ ہو جب حج کا ٹائم قریب آئے تو وہ پہنچ جائے کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اتنا ٹائم گل گیا دو مہینے تیرہ دن آج ان کو آفیا کٹس سکول میں ہی ہو گئے ہیں لوگ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ٹائم پر پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے دو تین اس خبر سے اہم باتیں جولی ہوئی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ شہب بھائی نے بھی ذکر کر آیا ہے دوکٹر جنیس صاحب نے بھی اس کا ذکر کر رہا ہے اور شاہی امام نے تو ذکر کر رہی ہے تو دیکھیں وہ باتیں یہی ہیں ایک تو دسمبر کے آخر تک انشاءاللہ صحابہ بھائی کا سفر شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک تو دسمبر کے آخر تک صحابہ بھائی کا سفر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ دوسرا یہ ہے جو فیک چینل والے ہیں فیک ویڈیو بنا رہے ہیں فیک ویڈیو اتنی بنا رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے اور میں نے دیکھا بھی یہ کچھ اب سنا کیا ہے ان تینوں کی زبانی سنا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا سا فیک ویڈیو بہت چل رہی ہیں میں بھی کہہ رہا ہوا کہ فیک ویڈیو واقعی لوگ چل رہے ہیں چینل کو چلانے کے لیے کہ بھائی ایسا نہ کریں مہربانی ہو گی آپ لوگ جو صحابہ بھائی بھی آفیہ کٹسی سکول میں رکے ہوئے ہیں اگر صحابہ بھائی کے تعلق سے کوئی بھی خبر یوٹیوب پر نہ دے کوئی بھی سوسل میڈیا پر ایسی خبر نہ دے کسی بھی پلیٹ فرم پر اپنی کو ایسی خبر نہ دے جس سے لوگوں میں انتصار پیدا ہوئے لوگوں میں ایک مطلب لوگ گم رہا ہوں کہ پتہ نہیں کس تو کہنا ہے کہ شعب بھائی واپسی آ جائیں گے اپنی جائیں گے وہی ایسا نہیں ہے انشاءاللہ جائیں گے آگے گو تو چلیئے میرے عزیزو میں نے آپ سے بتایا کہ شعب بھائی کا سفر انشاءاللہ دسمبر کے آخر تک شروع ہو جائے گا میں نے آپ سے کل سوال پوچھا تھا میرے عزیزو میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا تھا کہ نوے لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا تھا کہ وہ کون سے بزرگ ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ آج کی ایک بھی کمنٹ جو کل کی ویڈیو میں نے ڈالی تھی ایک بھی کمنٹ غلط نہیں ہے یہ ماشاءاللہ سبین ہے میرے خواجہ غریب نواز کا جو آنسر دیا ان کا نام لکھا اور کہا کہ میرے شریف میں آرام فرما ہے خواجہ غریب نواز اور انہوں نے ہی نوے لاکھ کو کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کیا تھا ماشاءاللہ بلکل صحیح جواب ہے جتنی بھی کمنٹ آئی الحمدللہ سب نے صحیح جواب دیا ہے ایک دو کمنٹ کو میں کہنی سکتا اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے مجھے امید یہی تھی اور آج کا سوال بھی بڑا اہم ہے الحمدللہ جتنا علم ہمارے پاس ہوگا وہ کم ہی کم ہے علم جتنا آپ خرچ کرو گے اتنا بڑے گا انشاءاللہ تو آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے میرے عزیزو وہ کون سے نبی ہیں وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں ہی نبوت کا اعلان کر دیا تھا ماشاءاللہ اپنی ماں کی گود میں نبوت کا اعلان کر دیا تھا نبی کا نام کیا ہے آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں گے آپ کی اصلاح ہو جائے گی اگر آپ کو نہیں پتا ہوگا انشاءاللہ پھر کل کو میں بتانے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے کمنٹ بوکس میں بتائیں کہ کون سے نبی تھے جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں ہی نبوت کا اعلان کر دیا تھا ٹھیک ہے آپ کو یہ بتانا ہے یہ آپ کے لئے سوال ہے اور جواب آپ کو کمنٹ بوکس میں دینا ہے تو میرے عزیزو میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ نماز کا خیال رکھیں نبی کی آنکھ ہوگی ٹھنڈک ہے نماز نماز پڑھ کے دل سے دعا کریں گے نا شہاب بھائی کے لئے انشاءاللہ دل سے سچے دل سے انشاءاللہ تو دعا قبول ہوگی اپنے والدین سے کہو کہ والدین شہاب بھائی کے لئے دعا کرو آپ کے والدین آپ کے حق میں دعا کریں گے آپ شہاب بھائی کے حق میں دعا کرو تو ان کی دعا قبول ہوگی آپ کے والدین اگر آپ کے حق میں یہ قبول دعا کر دیں سچے دل سے کہ میرے بیٹے کی ہر دعا قبول کر پروردگار آپ کی دعا شہب بھائی کے حق میں جواب کریں گے وہ قبول ہو جائے گے شرط اپنے والدین سے اپنے لئے دعا کروائیں یہ تھا میرا مطلب تو اب میں آپ کو کلام سناتا ہوں مدینہ میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے بہت ہی پیارا کلام ہے الحمدللہ جب سنیں گے نا تو دل کی کلیا کھلنے لگیں گے اور مدینہ کی یاد میں سنیں یہ سوچ کر سنیں کہ ہم بھی گمبدہ خزرہ کی سائے میں بیٹھے ہیں اور اس کلام کو دل سے سنیں نبی کی یاد میں نماز پڑھیں کسی کا دل نہ دکھائیں جو بیمار ہیں ان کے لئے دعا کریں پروردگار انہیں شفعہ دے دیں بیماروں کو پروردگار شفعہ دے دیں جو بھی پریشان حال ہیں ان کے لئے بھی دعا کریں ہر مومن کے لئے دعا کریں اور میرے عزیزو نماز کا خیال رکھیں کسی کا بھی دل نہ دکھائیں اپنی جاسے کبھی تمہاری جاسے کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے اپنے گناہوں کو دیکھیں ہم نے کتنے گناہ کی ہیں سچے دل سے توبہ کریں ہر ویڈیو میں اس لئے بتاتا ہوں کہ پتہ نہیں کس کے دل میں میری بات گھڑ کر جائے اور کون عمل کر لے آپ نمازی تو بن جائیں انشاءاللہ آپ کے زندگی اگر یہ چاہتے ہو نا کہ میری زندگی میں کامیابی ملے رسک میں برکت ہو پیسے میں برکت ہو اور میری زندگی میں زیادہ پریشانیہ نہیں آئے یوں تو میرے عزیزو اچھے آدمیوں پر پریشانیہ آتی ہیں اور جب پریشانیہ آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے اللہ امتحان بھی لیتا ہے میرے عزیزو تو کبھی بھی پریشانی ہو تو اللہ کی ناسکری نہ ہو اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے ہر حال میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے میرے عزیزو تو چلیئے میں آپ کو کلام سناتا ہوں تو میں یہ کہہ رہا تھا ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے نماز کا پورا خیال رکھیں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کامیابی اگر چاہتے ہو کہ ہر چیز میں کامیابی رہیں تو ماں باپ کی عزت کریں ماں باپ کا دل نہ دکھائیں کسی کا بھی دل نہ دکھائیں چھوٹوں پر بڑوں پر سب سے پیار سے پیش آئیں اور نماز پہنچو ٹائم کی باجامات پڑھیں جب بھی آپ کو موقع ملے نماز پڑھیں ٹائم ہے نماز کا تو نماز پڑھیں اور مجبوری میں چھوٹ گئی تو وہ الگ بات ہے لیکن نماز چھوڑنے کی چیز نہیں میرے عزت نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے انشاءاللہ بڑا سکون ملے گا آپ کو جب آپ نمازی بن جائیں گے آپ خود دیکھیں گے ایک مہینے میں دیکھیں گے کہ کتنی برکتیں مل رہی ہیں آپ سے سمالی نہیں جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے ان ماباپوں سے بھی کہنا ہے جو ماباپ اپنے بچوں کو پیار نہیں دیتے شفقت نہیں کرتے اور آپ بھی اپنے بچوں پر شفقت کریں اور آپ بھی یہ سوچیں کہ ہماری جاستہ ہمارے بچوں کا بھی دل نہ دکھیں ٹھیک ہے گالی گلوش نہ کریں بچوں کو پیار سے سمجھائیں کوئی اچھے غلطی کر رہے ہیں تو ان کو پیار سے سمجھائیں تو میرے عزیزو بہت لمبا ویڈیو ہو جائے گا کوئی بات نہیں میں آپ کو کلام سناتا ہوں ڈائریکٹ کلام سنتے ہیں انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا آپ کا اور میرا جو سوال وہ ذہن میں رکھیں کون سے نبی تھے جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں نبوت کا اعلان کریت کیا تھا ٹھیک ہے تو چلیئے میرے عزیزو کلام سنتے ہیں دری اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے دری اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے سنے عدب سے بیٹھ کر اس گمبد خزران کے سائے میں نبی کی یاد میں آسو مدینہ یاد آتا ہے بہانہ یاد آتا ہے مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اور سنیں رسول اللہ کے دربار میں ان کی محبت میں رسول اللہ کے دربار میں ان کی محبت میں یہ تیرا روزوں شب کا آنا جانا یاد آتا ہے مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے محبت کا محبت کا شیرت ہوئی ہے عقیدت محبت کا عقیدت محبت کا اوہ ایسے کرنی پونے ماہ اجازت دیجئے مجھ کو اوہ ایسے کرنی پونے ماہ اجازت دیجئے یہ مجھ کو جدائی میں تڑپتا ہوں آقا کی جدائی میں یا رسول اللہ جدائی میں تڑپتا ہوں مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مزار فاطمہ پر کربلا حال دل سناناں یاد آتا ہے مدینہ مزار فاطمہ کربلا والوں کی یاد آئی مدینے والے آقا کا گھرانا یاد آتا ہے مدینے والے آقا کا گھرانا یاد آتا ہے مدینے والے آقا کا مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے آخری شیر سنیں قسم خدا کی بچل جائیں نبی کے ذکر کی محفل میں آتی ہی مجھے موسیل شاعر کیا لکھتے ہیں آخر میں یہ سنیں نبی کے ذکر کی محفل میں آ مدینہ یاد آتا تھا مدینہ یاد آتا تھا مدینہ یاد آتا ہے درِ اقدس پہ حالِ دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے تو میرے عزیزو بڑی مہنس سے پڑھا ہے کوشش بھی اچھی کیا پڑھنے کی لیکن پتہ نہیں کیسا پڑھا گیا آپ لوگ بتائیں کومینٹ میں الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ نے آخر تک ویڈیو دیکھا پورا کلام سنا اللہ آپ کی نیک جائز تمنہ پوری کریں تو میرے عزیزو سوال میرا یہ تھا وہ کون سے نبی ہیں نبی تھے جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں ہی نبوت کا اعلان کر دیتا اس کا جواب کو کمنٹ میں دی رہا ہے شہاب بھائی سے ریلیٹیڈ اچھی خبر نکل کے آئی ہے کہ دسمبر کے آخر میں انشاءاللہ ان کا سفر شروع ہو جائے گا اور آگے اللہ بہتر جانے جو شاہی امام نے بتایا ڈاکٹر جنید نے بتایا شہاب بھائی خود موقع پر بیٹھے تھے وہ ہی میں نے آپ کو بتایا ہے اور وہ ویڈیو آپ کو دیکھنا ہو تو اس ویڈیو کی ڈسکریپسن میں اس کا لنک ہے گا وہاں پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے عزیزو انشاءاللہ میرے چینل پر جو بھی خبر ملے گی سچے اور اچھی ملے گی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن دوا دیں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو صحیح ملے کلام بھی ملتے رہے سوال جواب بھی آپ کی نولیج بڑھتی رہے گی سلامی جو سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں اور دوسری بات یہ ایک وظیفہ انشاءاللہ بتانے والوں اور ہاں انشاءاللہ آج رات کو ہم انشاءاللہ عزیزو نکلیں گے اجمیر شریف کے لئے تو میرے لئے دعا کریں ہمارے سب کے لئے دعا کریں انشاءاللہ آپ کا سب کے لئے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر پہنچ کر اپنے سبھی فیملی ممبرز کے لئے جتنے بھی ہمارے ویورز الحمدللہ ہمارے فیملی والے سب کے لئے دعا کروں گا اور پوری امت کے لئے دعا کروں گا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر انشاءاللہ کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کی ہر پریشانی دور کرے اپنے ان محبوب بندوں کے صدقے میں انشاءاللہ ٹھیک ہے تو میں انشاءاللہ تعالی ملتا ہوں کل صبح دس بجے ہو سکتا ہے کہ میں کل کی ویڈیو آج ہی ایڈٹ کر دوں اور اپلوٹ کر دوں اور کل تب تک اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے کل صبح کو دس بجے تب تک ہم آج میر شریف پہنچ گئے ہوں گے انشاءاللہ تعالی تو چلتے ہیں کل صبح دس بجے ملتے ہیں اپنا خیال رکھیں